اسد ایلی ڈی ٹی وی میں سب دوستوں کو اسلام علیکم آج ہم جس بورڈ کے بارے میں آپ کو انفرمیشن دینے جا رہا ہوں یہ ہے ٹی پی وی فیفٹی سکس ڈاٹ پی بی اٹھ سو سولم بلیک کلر کا بورڈ ہوتا ہے اور یاد تر نوبل ایکو سٹار وغیرہ میں یہ بورڈ لگ کے آتا ہے تو آج اس کا جو ایشو ہے وہ ہے سٹینڈ بائی کا پرابلم اور یہ سٹینڈ بائی سے نہیں نکر رہا تھا تو میں نے سوچا کہ یہ فالٹ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں یہ والا بورڈ ہے جی یہ سٹینڈ بائی پی ہے تو چیک کرتے ہیں جی یہ کیا ایشو ہے اس کا یہ دیکھیں ٹی پی وی فیفٹی سکس پی بی اٹھ سو سولم بورڈ ہے اور یہ سٹینڈ بائی پی یہ آن ہے آپ کے سامنے یہ دیکھیں میں اس کو سٹینڈ بائی سے ریلیز کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور یہ سٹینڈ بائی پی کھڑا ہوگا ہے اور سٹینڈ بائی سے ریلیز نہیں ہو رہا تو اس کے بعد اس کے پراپر بورڈ میں آپ کو چیک کر کے بتا دیتا ہوں جو مین بورڈ stem کے آنے ہوتا ہے بارہن بورڈ بارہن بورڈ اوکی ہمارے کھڑے ہوئے ہیں کیونکہ پراپر مین جو ہماری سپلج مو13 سے شروع ہوتی ہے بارہن بورڈ کے بعد اگلے جو ہمیں بورڈ چاہیے ہوتے ہیں وہ پانچ بورڈ ہوتے ہیں اور یہ دیکھیں پانچ بورڈ بھی بلکل سٹیل اوکی یس ہمارے آرہی ہیں یہ بورڈ ہمارے بلکل اوکی پانچ وولڈ کے آگے جو ہمیں کوائل ہوتی ہے یہ ہوتی ہے 1.2 وولڈ جو ہمارے پروسیسر کو آن کروانے کے لیے ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہ بھی سٹیل 1.8 وولڈ 2 وولڈ کے لگ پر آ رہے ہیں 1.2 وولڈ کے لگ پر اور اس کے بعد یہ فلش آئیسی ہے فلش آئیسی کا میں ایک میٹھا آپ کو 3.3 وولڈ آنے ہوتے ہیں اس کے اوپر جسے یہ فلش آئیسی ورک کرتا ہے تو یہ بھی میں آپ کو چیک کروا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ یہاں پہ لگے پرارڈ اور یہ دیکھیں یہ 3.3 وولڈ اوکی آسٹیل کھڑے میں یہ بھی یس ہے تو یہ ریگولیٹر ہوتا ہے 3.3 وولڈ اس کے تو یہ ہی سے آتے ہیں یہ میمری ہوتا ہے یہ دیکھیں 3.3 وولڈ ہمارے یس بلکل ٹھیک بنا رہے ہیں اور اس کے ساتھ یہاں پہ آنے ہوتے ہیں 1.8 وولڈ یہ جو 1.8 وولڈ اس پہ نہیں آ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ 1.8 وولڈ تب بنتے ہیں جب یہ پروسیسر آن ہوتا ہے آن ہونے کے بعد یہاں پہ 1.8 وولڈ آ جاتے ہیں کیونکہ ابھی ہمارا اوریڈی بورڈ سٹینڈ بائی پہ کھڑا ہوئے تو اس وجہ سے یہاں پہ 1.8 وولڈ نہیں آ رہے ہیں یہ انپوٹ ہیں 5 وولڈ 5 وولڈ سے 3 وولڈ بنتے ہیں یہ 3 وولڈ کے 5 وولڈ ہیں اور یہ 1.8 کے لیے یہاں پہ بھی 5 وولڈ آنے ہوتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ نہیں آ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ وولڈ یہاں پہ 5 وولڈ آئیں گے 1.8 وولڈ بن جائیں گے لیکن اس سے پہلے اس کو آہ یہاں یہ آن ہو گی تو اس صورت میں 1.8 وولڈ آنے ہے ہمارے اس کے لیے یہ فلیش آئیسی فلیش آئیسی کو میں نے سافٹ ویئر کر کے دیکھا ہے سافٹ ویئر کرنے کے بعد بھی میں نے چیک کیا تو اسے یہی پوزیشن ہی رہی ہے فلیش آئیسی کی چیند کرنے کے بعد میری سامنے میں نہیں آ رہا تھا وولڈ سارے اوکے ہیں سارا کچھ اوکے ہے لیکن سسٹم آن نہیں ہو رہا تو پھر یہ میں نے سسٹم کو جو ہے وہ چینج کیا سسٹم چینج کرنے کے بعد بھی میرا سیم ہی ایشو تھا کوئی نہیں ہوگا پھر اس کے بعد میں نے اور تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی میں نے اس جو ریگولیٹر ہے پانچ فائن فائن وولڈ وہ دوسری جگہ پہ پانچ وولڈ دے دیئے یہیں سے اور اس کو دینے کے بعد یہاں پہ میرے پاس 1.8 وولڈ اوکے آگئے 1.8 وولڈ جب آگئے تو پھر میں نے اس سیٹ کو جب آن کروایا تو یہ میرا سیٹ الحمدللہ آن ہو گیا یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ ریگولیٹر کے پانچ وولڈ یہاں سے میں نے لے کے دوسرے 1.8 ان والی جگہ پہ پانچ وولڈ دے دیئے تو وہاں پہ پانچ وولڈ دینے سے یہ دیکھیں میں آپ کو یہ آن کروا کے دکھاتا ہوں ہمارے 1.8 وولڈ اوکے ہوئے ہیں کہ نہیں یہ دیکھیں یہ 1.8 وولڈ اوکے ہوگئے ہیں اور یہ دیکھیں گرین لائٹ ہو گیا اور یہ بورڈ آٹومیٹکلی آن ہو گیا ٹھیک ہے یہ ہمارا فالٹ اوکے ہو گیا مزید میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ ہمارے بورڈ لگے میں یہ سٹین بائی پہ ہے اور یہ دیکھیں یہ گرین لائٹ ہوگی ہے یہ ہمارا سٹ آن ہو گئے بلکہ یہ سٹی پی بی ففٹی سٹی پی بی آٹھ سو سولا ٹھیک ہے یہاں پہ میں آپ کو 1.8 وولڈ دوبارہ بھی چیک کر رہا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ اوکے سٹیل بہترین آ رہے ہیں اور یہ کیونکہ سٹ آن ہے تو یہاں سے میں آہ پینل کے بارہ بورڈ جو آوٹ پوٹ ہو رہے ہیں یہ بھی میں آپ کو چیک کر رہا تھا ہوں یہ آوٹ ہو رہے ہیں بہرہ یہ بورڈ میں آپ کچھ لگا یہاں پہ لگا کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں میں نے ایک ایل سی ڈی پہ یہ بورڈ لگا دی ہے اسٹال کر دیا ہے سارا کوئی انسٹال کرنے کے بعد اب میں اس کو آنکھ مزید اس پہ بھی آنکھ روا کے دکھا دیتا ہوں نہیں جی یہ اس کو آن کرتے ہیں یہ گرین لائٹ پہ آ گیا آن ہو گیا اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سامسنگ نکھا آ گیا ہے بورڈ ہمارا اوکے ہو گیا ہے آن ہو گیا ہے مزید بھی میں یہ رموٹ آپ کو لگا کے دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں یہ رموٹ ہوئی ہے ہمارا یس ورکر ہے سامسنگ والا ہمارا یہ فالٹ اوکے یس زبردست ہو گیا اوکے جی میری ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر لیں آپ کے تعامل کا بہت بہت شکریہ ہوتا ہے کہ آپ میرے ویڈیوز کو دیکھتے ہیں مزید ویڈیوز کے لیے لائک اور سبسکرائب کریں بہت بہت شکریہ جی اللہ حافظ